دل و دماغ میں جو بھی فطور ہوتا ہے درودِ پاک کے پڑھنے سے دور ہوتا ہے مریض کا حسابی ہو مرز جو کچھ بھی ہو مدینہ جانے سے وہ اچھا ضرور ہوتا ہے مریض کا حسابی ہو مرز جو کچھ بھی ہو مدینہ جانے سے وہ اچھا ضرور ہوتا ہے یہ تھے شاعرِ اہلِ سنت مدہِ رسولِ خیرِ انام محترم جوہر ویشہ نبی صاحب جو واقعی کلامِ رضا اور دگر کلام پیش کر کے مجمع میں انہوں نے ایک جان ڈال دی آپ کے حسنے کو پلند کیا تصور میں ناتِ نبی سنکر روزہِ رسول کا دیدار کر رہے تھے اس وقت دیکھی آپ امبر شریف پہ مصلحِ قوم ملت آبروِ درسگا وستاد العلماء جامعِ ماملت منقلات حضرتِ علاماء مفتی صدر الرعان صاحب قبلہ بن سباہی وستاد الجامعِ تلاشرفیہ مبارک پور آزمگر یورپی براہِ راست آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود حضرت کے چہرے کی زیارت سے آپ فیصیاب ہو رہے ہیں سبحان اللہ ایسے عالمِ دین سے ملنے کے لیے لوگ برسوں متمنی رہتا ہے خواہش مزراتا ہے خوش نصیب ہیں مٹھیا شریف کے مسلمان جو اتنے بڑے عالمِ دین سے ملاقات ہو رہی ہے ان کے چہرے کی زیارت ہو رہی ہے سبحان اللہ بہت بڑی بات ہے اور علامہ نصار صاحب کا ابھی حکم ہوا کہ بلا تاغیر حضرت ہی کا خیطاب کر دیا جائے لیکن پھر صدرِ اجلاس حضرتِ قاری سرفراز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دو دو شائر ابھی ہمارے پاس موجود ہیں جو اب تک ماشا شاہل ماشا شاہل تو پھر لیجئے ایک کلام اور ایک نات کے چند شیر سننے کے لیے آپ تیار ہو رہا ہے اس وقت زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور میرے لیے وقت لینا بھی مناسب نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ بلا تاغیر اس سنہ سنہ سے آپ کی مراقات کرا دوں جو شائری کی دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان لکھتے ہیں جسے پورا ہندوستان پورا ملک واسیف شاہ حضا وستاد شورا حضرتِ افزل مزفر پوری کے نام سے پورا ہندوستان جانتا پہچانتا اور مانتا ہے اس سبس ممبر شریف کے موجود ہیں وہ آپ کو خوبصورت کلام سنانے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ بھی تیار ہو جائیے سبحان اللہ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں طرح پورا مجمع ایک دفعہ کہتے ہیں سبحان اللہ ایک دفعہ کہیں یا رسول اللہ حضرات واقعی کلامِ رضا جب حضرتِ جوہر وشالوی پڑھ رہے تھے تو دل باغ باغ ہو رہا تھا علماء کرام کی توجہ چاہوں گا آپ حضرت کی زیارت بھی کریں اور خوڑا سا ادھر دیکھیں تاکہ یہ عوام سمجھ جائے کہ ہمارے علماء بلکل بیدار ہیں پورا اسٹیج ہمارے علماء سے بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ ان علماء کا فائضان ہم سارے لوگوں پر جاری ہو ساری رہے ہیں حضرات رہ دیکھئے بلا تاخیر ابھی کچھ دیر پہلے کچھ دنوں پہلے کی بات ہے یا کچھ مہنوں پہلے کی بات سن لیجئے کہ عدمیر شریف میں عدمیر شریف کے درگاہ پہ کچھ آلہ حضرت کے چاہنے والے سلامِ رضا پیش کر رہے تھے آلہ حضرت کا لکھا ہوا سلام پڑھ رہے تھے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لکھوں سلام کچھ رابضی خیالات کے لوگ انگوشت نمائی کی انہوں نے کہا کہ نہیں عالی حضرت کا سلام روح دیا جائے بند کر دیا جائے ان رابضیوں کو کیا پتا کہ اس سلامِ رضا میں کیا تاثیر ہے یہ تم ہندوستان کی بات کرتے ہو پاکستان میں بھی سلامِ رضا پڑھا جاتا ہے امریکہ میں پڑھا جاتا ہے پوری دنیا میں عالی حضرت کا یہ سلام پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لکھوں سلام میں انہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ان رابضیوں کو کہ حقیقت ہے کسی کے خواب کی تابیر تھوڑی ہے کہ حقیقت ہے کسی کے خواب کی تابیر تھوڑی ہے زبانِ رابضیت میں کوئی تاثیر تھوڑی ہے حقیقت ہے کسی کے خواب کی تابیر تھوڑی ہے زبانِ رابضیت میں کوئی تاثیر تھوڑی ہے اور رضا سے جلنے والے رابزی کتوں سے کہہ دیجئے ارے درے خاجہ تمہارے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے رضا سے جلنے والے علماء توجہ دیں رضا سے جلنے والے رابزی کتوں سے کہہ دیجئے رضا سے جلنے والے رابزی کتوں سے کہہ دیجئے درے خاجہ تمہارے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے درے خاجہ تمہارے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے ایک شیر اور ذہن پہ آ گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی طرح ہر کسی کی شام تھوڑی ہے ذرا اعلیٰ حضرت کے نام پہ بولنے سبحان اللہ کرسی پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی بولنے سبحان اللہ اب سب لوگ آواز پہ آواز ملا کے بولنے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کی طرح ہر کسی کی شام تھوڑی ہے فتاوہ رضویہ لکھنا اتنا آسان تھوڑی ہے رضا و مفتی آزم کے سچے جانشی ہیں وہ تازن شریعہ کا لقب پانا اتنا آسان تھوڑی ہے تازن شریعہ کا لقب پانا اتنا آسان تھوڑی ہے آئیے ہم چاہتے ہیں کہ اس مہمان شاعر سے آپ کی ملاقات ہو جائے جس شاعر کا استقبال پورا ہندوستان کرتا ہے یعنی وستاز و شورہ حضرت ابزل مزفر فوری کا استقبال پورا مجمع نعرے تقبیر و رسالت کے ذریعے سے کریں نعرے تقبیر اور تھوڑا سا پیدار ہو کے جواب دیئے نعرے تقبیر نعرے رسالت فائدان سرکار غوث العظام وستاز شورہ عبد المزفر پوری نعرے تقبیر نعرے رسالت اس خیال کے ساتھ کہ جو ہیں وزیر اس کو وزیری پسند ہے عاشق کو بس نبی کی عصیری پسند ہے چھوکر قدم پلڑ جا امیری ابھی ابھی اللہ کے ولی کو فقیری پسند ہے